بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹا امد وکاس آٹومیشن ڈیسک ڈیر ویورز آج آئی این بیٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہیں بہت دنوں سے ڈیفرنٹ فرنڈز اور ڈیفرنٹ ویورز کی جو ہے وہ یوٹیوب پہ کومنٹس آ رہے تھے کہ اینالاغ آوٹپٹ جو ہے اے زیرو وان اور اے زیرو ٹو یہ کس پرپس کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں تو آج ہم اس پہ بڑی ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ جو اے زیرو وان اور اے زیرو ٹو ہے اس کا فنکشن کیا ہے تو جی یوورز یہ ہمارے پاس دو اینالاغ آوٹپٹ ہیں اے زیرو وان اور اے زیرو ٹو جس رہا آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ اس کے اوپر ایک جمپر ہے جس کا نام ہے جے فیفٹین یعنی جے پندرہ کے نام سے ایک جمپر ہے اور نیچے لکھا ہے وی اور آئی سب سے پہلے جب یہ وی کے اوپر ہوگا تو وی کے اوپر یہ زیرو سے ٹین وولڈ کا سگنل جو ہے یہاں پہ آوٹپٹ میں ہمیں پروائیڈ کرے گا انالاغ آوٹپٹ میں اور اگر ہمیں آوٹپٹ پہ کرنٹ کا سگنل چاہیے تو اس جمپر کو ہم وی سے آئی پہ شفٹ کر دیں گے جب اس جمپر کو ہم وی سے آئی پہ شفٹ کریں گے تو جو ہمیں جو ہے یہ آوٹپٹ میں کرنٹ کا سگنل پروائیڈ کرے گا اور کرنٹ کا جو سگنل ہے وہ ہے زیرو سے ٹوانٹی میلی امپیر کا اسی طرح دوسرا jے آیا ہے ۔ یہ ہمارا پاس آوٹپٹ دوسرا پوائیڈ ہے یہ بھی دو دیفرنٹ کرتے ہیں۔ جو دیفالٹ کی سیٹنگ آتی ہے وہ وی پہ ہوتے ہیںhem یہ جمپڑر کے یہ ہوتا ہے اور اس نے Language کی آوٹپٹ پروائیڈ کرتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں اوٹ پوٹ میں کرنٹ کا جمپ کرنٹ کی کرنٹ کا سگنل ریکوائرڈ ہے یعنی زیرو سے ٹونٹی میلی امپیر کا تو اس کو ہم شفٹ کر دیں گے آئی پہ تو یہ اس کی ڈرائنگ پہ کچھ ڈیٹیل ہے تو ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ پریکٹیکلی اس کا دکھاتے ہیں کہ پریکٹیکلی انوارٹر کے اوپر یہ جمپر کہاں بھی لیبل ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے چین کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں وی اف ڈی میں دیکھتے ہمارے پاس آئین وی ٹی کا جو ہے وہ وی اف ڈی ہے سب سے پہلے اگر ہم کنٹرول وائرنگ کی بات کریں تو کنٹرول وائرنگ کے حوالے سے جو ہم نے کنٹرول وائرنگ کرنی ہے وہ ہے اس کے دو پرنٹ یہ آپ کو نظر آرہے ہیں اے ڈیرو ون اور اے ڈیرو ٹو اور اس کے لیے جو ہم نے کامن سپلائی یوز کرنی ہے نیگٹیف کے لیے وہ یہ کام ہے یعنی اگر آپ وولٹیج کا سگنل یوز کر رہے ہیں تو نیگٹیف جو ہے وہ آپ کام سے لیں گے اور اے ڈیرو ون جو ہے یہ فرس چینل ہے جو ہمیں انالاگ آٹپوٹ پروائیڈ کرے گا اسی طرح اگر آپ نے اے ڈیرو ٹو یوز کرنا ہے تو اے ڈیرو ٹو جو ہے یہ سیکنڈ چینل ہے جو ہم انالاگ آٹپوٹ پروائیڈ کرے گا اور یہ کام جو ہے اس کی نیگٹیف سپلائی ہے اسی طرح یہ ساتھ ہمارے پاس اے آئی ون اور اے آئی ٹو اور گراؤنڈ یہ انالاگ انپوٹ کے چینل ہے یہ آلیڈ میں نے اس پر بڑا ڈیٹیل لیکچر بنائی ہو ہے کہ اگر ہم نے ویریبل بغیرہ یوز کرنی ہے اور ویریبل سے ہم نے اس کی فریکوینسی کنٹول کروانی ہے تو اے آئی ون اور اے آئی ٹو یوز کر سکتے ہیں دوسرا جو میں آپ سے ڈرائنگ میں جمپرز کے حوالے سے ڈیٹیل شیئر کر رہا تھا تو وہ جمپر جو ہیں وہ یہ دیکھیں یہ دو جمپر ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا بھی اگر آپ دیکھ سکیں یہ اے ڈیرو ون لکھا ہوا نظر آرہا ہے اے ڈیرو ون اور یہ ساتھ وی لکھا ہوا نظر آرہا ہے اسی طرح یہ سیکنڈ جو جمپر ہے اس پر لکھا ہوا ہے اے ڈیرو ٹو اور اس کو میں اتارتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب جمپر فری ہو چکا ہے تو اس کے اندر دیکھیں جی آپ کو وی لکھا ہوا نظر آرہا ہے اوپر تو یہ جو ڈیفالٹ سیلیکشن ہے وہ وی کے اوپر ہے اور اگر اسے ہم نے کرنٹ پہ شفٹ کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ اس کی جمپر کی سیٹنگ اوپر والی سائیڈ پہ دی اگر آپ نے اسے وی پہ شفٹ کرنا ہے تو نیچے والے جو دو پینز ہیں ان کے اوپر ہم جمپر شفٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ جمپر جو ہے وہ نیچے والے پینز پہ شفٹ ہو چکا ہے اب یہ دونوں جمپر A01 اور A02 دونوں جمپر جو ہیں ان کے سیلیکشن اب کرنٹ پہ ہو چکی ہے یہ چھوٹا ساب کو آئی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے دونوں کے سیلیکشن جو ہے وہ کرنٹ پہ ہو چکی ہے اور اوپر جو ڈیفالٹ سیلیکشن ہے وہ وی کی ہے یعنی اب یہ وولٹ ہے اسے کرنٹ پہ شفٹ ہو جو کیا اور ہمیں جے کرنٹ کی اوٹپٹ پروائیڈ کریں گے اسی طرح جو میں اینا لاغ انپوٹ کے بارے میں بتا رہا تھا اے آئی وان اور اے آئی ٹو کے بارے میں تو اس کا جو جمپر ہے وہ آپ کو یہ جے سکسٹین نظر آ رہا ہے یہ اس کا جمپر ہے اور اس کی بھی ڈیفالٹ جو سیلیکشن ہے وہ وی کے اوپر ہے یعنی وولٹیج پہ ہے اینا لاغ انپوٹ بھی وی ایف دی جو ہے وہ دو طرح کے لیتا ہے وولٹیج کی اور کرنٹ کی اس کی ڈیفالٹ سیلیکشن بھی وی کے اوپر ہے یعنی وولٹیج پہ ہے اور اسی طرح اگر ہم نے اسے کرنٹ پہ شفٹ کرنا جو اس جمپر کو ہم نیکس پوائنٹ پہ کرنٹ والے پوائنٹ پہ جو ہے وہ شفٹ کر کے اس کی سیلیکشن کو کرنٹ پہ لے جا سکتے ہیں تو جی بیورز اسی طرح پریکٹیکلی ہارڈویر کو اور جمپر کی سیٹنگ کو دیکھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں اس کی پیرامیٹر پروگرامنگ کی طرف کہ جب ہم نے ہارڈویر کے جمپر بھی سیٹ کر لیے اور اس کی کنٹرول وائرنگ بھی کر لی تو اب اس کی جو ہم کون کون سے پیرامیٹر چینج کریں گے تو ہمیں یہ آوٹپوٹ جو ہے وہ وولٹیج یا کرنٹ کے اندر پروائیڈ کرے گا تو یہ جو ہمارے پاس گروپ ہے پی سیکس کا گروپ اس کو پر لکھا ہوا ہے آوٹپوٹ ٹرمینلز تو یہ گروپ جو ہے یہ ہمیں آوٹپوٹ ٹرمینل کی ساری سیٹنگ اور انفرمیشن دیتا ہے تو یہ پی سیکس کے اندر آپ دیکھیں پی سیکس زیرو فور کا جو پیرامیٹر ہے اس کو پر لکھا ہوا ہے اے زیرو ون فنکشن سیلیکشن تو ہم نے پی سیکس ڈاٹ زیرو فور کو کھولنا ہے اس کے اندر آٹھ سے نو ڈیفرنٹ ٹائپ کی سیلیکشنز آ رہی ہیں جو ڈیفالٹ ہے وہ ہے زیرو فیکٹری سیٹنگ جو ہے وہ زیرو پہ ہے زیرو کا مطلب ہے رننگ فریکوینسی یعنی جب یہ زیرو پہ ہوگا تو یہ رننگ میں فریکوینسی جو ہے اس اینالوگ چینل پہ ہمیں پروائیڈ کر رہا ہوگا تو کیونکہ ہمیں دو طرح کے سگنل جو ہیں وہ ریڈ کرنے ہیں اگر ہم نے اس کا وولٹیج کا سگنل ریڈ کرنے ہیں تو پی سیکس زیرو فور کو ہم آؤٹپوٹ وولٹیج پہ سیٹ کر دیں گے اس میں دیکھیں ڈیفرنٹ آپشنز ہیں ریفرنس فریکوینسی روٹیشن سپیڈ آؤٹپوٹ کرنٹ آؤٹپوٹ وولٹیج آؤٹپوٹ پاور آؤٹپوٹ ٹارگ اے آئی ون وولٹیج اے آئی ٹو وولٹیج ایچ ڈی ون فریکوینسی تو ہم اس کو جو ہے جب ہمیں آؤٹپوٹ پہ وولٹیج چاہیے تو ہم پی سیکس ڈارٹ زیرو فور کو فور آؤٹپوٹ پہ سیکسٹ کریں گے تو ہمیں یہ جو ہے آؤٹپوٹ پہ 0 سے 10 وولٹ کا ڈی سی سگنل دے گا اسی طرح اگر ہمیں ای ڈیرو ون کی آؤٹپوٹ پہ کرنٹ کا سگنل ریکوائرڈ ہے تو اس کو ہم 3 سیلیکٹ کر دیں گے آؤٹپوٹ کرنٹ 3 نمبر پہ ہے پی سیکس ڈیٹ ڈارٹ زیرو فور کو جب 3 سیلیکٹ کریں گے تو یہ ہمیں آؤٹپوٹ پہ کرنٹ پروائیڈ کرے گا اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس جو سیلیکشن ہے سیکنڈ پیرامیٹر کی پی سیکس ڈارٹ زیرو فائیڈ یہ ہے ای ڈیرو ٹو فنکشن سیلیکشن تو اس کے اندر بھی سیم ہے اگر ہم نے آؤٹپوٹ کرنٹ لینے تو اس کی سیلیکشن 3 پہ کریں گے اگر ہم نے آؤٹپوٹ وولٹیج لینے تو اس کی سیلیکشن 4 پہ کریں گے تو ویورز یہ تو تھی ہارڈ ویر کی سیٹنگ اور اس کے بعد پیرامیٹر کی پروگرامی اب کوئسٹن یہ ہے کہ ہم ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے تو اب اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں تو جی ویورز ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم انوارٹر کی فیڈ بیک جو ہے یا انوارٹر کے انوارٹ پوٹ وولٹیج لے کے اس سے ڈیفرنٹ ایکویپمنٹس جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں جس میں آپ کو میں ایک ایک ایڈ کرتا ہوں ہمارے پاس مارکٹ میں لوکل مارکٹ کے اندر کچھ اس طرح کے میٹرز اویلیبل ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری جو موٹر کی سپیڈ ہے وہ کتنی ہے یا انوارٹر کتنی سپیڈ پہ چل رہا ہے تو وہ ہمیں کس طرح سے بتا چلتا ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ انوارٹ پوٹ لیتے ہیں انوارٹ پوٹ لینے کے بعد اس کی جو انوارٹ پوٹ ہے وہ ڈریکٹلی اس میٹر کے ٹرمینل پر کونیکٹ کروا دیتے ہیں تو وہ میٹر جو ہے یہ 0 سے 10 وولٹ یا 0 سے 20 میلی امپیر کا سگنل ریڈ کرتا ہے اور جیسے جیسے سگنل کی ویلیو جو ہے وہ آپ ہوتی ہے یعنی انکریز ہوتی ہے جیسے جیسے ہماری انوارٹر کی انپوٹ فریکوینسی 0 سے 50 ارڈز ہوتی وہ بڑھتی ہے تو یہ اوٹ پوٹ انوارٹ سکنل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے انوارٹ پوٹ سکنل بڑھتا ہے تو وہ جو میٹر ہوتا ہے جیسے ہم آر پی ام میٹر بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہمیں ڈسپلی کے اوپر موٹر کے آر پی ام جو شو کروا دے گا کہ ہمارا جو انوارٹر ہے وہ اتنے آر پی ام پر چل رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کے ڈیفرنٹ یوز ہے یہ اپلیکیشن پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح کی اپلیکیشن جو ہے وہ یوز کرنی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آؤپوٹ جو ہے آؤپوٹ سکنل جو ہے وہ اس کا نکلوا سکتے ہیں پیرامیٹر اور ہارڈ ویر کی سیٹنگ کے بعد تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ایس کی آپ کو بڑھ اچھتری کس انڈرسننگ ہوئی ہوگی اگر اسے ریلیٹڈ کوئی کوئی کسٹن ہو تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں میرا واٹس ایپ نمبر پیج بھی اوپر مجود ہے تھینک یو سو مچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ